عوض اللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی بات کی خصوصی ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں محمد قصیب ویورز آج جو خصوصی ریپورٹ ہے وہ انٹرنیشنل ایشو کے مطالق ہے سب سے بڑا ایشو جو اس وقت رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے اس وقت یورپ پر ایک قہر بن کر نازل ہوا ہے اور یورپ کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہونے جا رہی ہے یورپ کے پاس گیس نہیں ہے اور اس کی معیشت کا کیا حال ہوگا یہ اگلے چار مہینے بہت زیادہ اہم ہیں آج ایسا کیا ہوا ہے جو ایک بڑا معاملہ ان کے لئے خراب ہو گیا ہے سب سے پہلا معاملہ ہوا ہے آج امریکہ نے کیا ہے امریکہ نے دو سو نوے میلین ڈالر کی جو انٹی نیوکلر میڈیسن ہیں وہ یورپ کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کو ارنج کیا ہے بائے کیا ہے اور وہ یورپ کو دینے جا رہے ہیں جس کے بعد یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان کے پاس جو اطلاعات یقیناً ہیں ایسی کہ رشیہ ایٹمی حملہ کر سکتا ہے یورپ کے پر جس پر جرمنی اور یوکے بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جب ایٹمی حملہ ہوتا ہے ناگا ساگی اور ہیروشیما کے مثال دنیا کے سامنے ہیں کہ آج ستر اور پچھتر سالوں کے گزر جانے کے بار بھی اس وقت جاپان کے دو شیروں کی کیا صورتحال ہے وہاں کی فصلوں کی وہاں کی زندگی کی وہاں کی سہک کی جو صورتحال ہے وہ دنیا کے سامنے ہیں تو ایٹمی حملوں سے بچاؤ کے لیے جو میڈیسن ہیں وہ انہوں نے خرید لی ہیں امریکہ نے جو دو سو نفے ملین ڈالر کی ہیں اور اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ اس جنگ کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں وہ اس حملے سے بچاؤ کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر یوکرین اس معاملے میں اس ٹرینڈ نہیں لیتا اور اگر وہ رشیہ کے سامنے اپنے معاملاتیں نہیں کرتا تو یقینا یوکرین کی تباہی بہت قریب ہے آپ نے شاید شام ہے عراق ہے ان کی تباہیاں آپ نے لیویا کی دیکھی ہیں جو بہت زیادہ ہوئی ہیں شاید اس سے بھی زیادہ یوکرین کی تباہی ہو اور یوکرین کا نام بھی شاید دنیا نے وہ حالات جائیں کہ صرف ایک وہ کھنڈرنستان کا نام رہ جائے اور یوکرین کا نام اس کا تبدیل ہو جائے ایسی صورتحال ہونے جا رہی ہے اور یورپ پہ جو صورتحال ہے جو رشیا نے ان کی گیس بند کی ہے ان کی انڈسٹری کا جو 60% ہے 50% 50 سے 60% وہ ان کی جو گیس رشیا کی جو گیس ہے یوکرین کی جو اس کے ریسورسز ہیں اس پہ چلتی ہے وہ جس کی وجہ سے جو رشیا کی اس معاملے کی وجہ سے یورپ کی معیشت تباہ ہونا جا رہی ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ سردی آنے والی ہیں جب سردی آ جائیں گے تو یورپ کے لوگوں کو عادت نہیں ہے کسی بھی پسیم کی لوڈ شیڈنگ کے لیے اور کیونکہ وہاں سردی ہے تو ظاہر سے بات ہے گیس ان کو چاہیے ہوتی ہے اور گیس کی وجہ سے ان کے سارے ہیٹر اور دوسرے معاملات ان کے چلتے ہیں کیونکہ یورپ نے کبھی بھی اس صورتحال کا کبھی بھی اس نے سامنا نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے یورپ میں سب سے زیادہ پرابلم ہو سکتا ہے تو ہماری یہ جو بات بھی اس کی اسپیشل ٹانسکیشن ہے خصوصی کبری ہے وہ یہ بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یورپ میں اس وقت صورتحال بہت زیادہ خراب ہونے جا رہی ہے اور اگر یورپ میں چار مہینے اگر گیس مزید بن رہی اور رشیہ کے ساتھ انہوں نے اپنے معاملات کوئی سیٹل نہیں کیے امریکہ سے دس سے بار آزار کلومیٹر ہیں یورپ سے امریکہ تکہ تو کچھ نہیں جائے گا اس سارے معاملے میں یورپ اپنی تباہی کا منظر خود دیکھے گا اور وہ قیامت خیز مناظر یورپ کے لوگ پہلی دفعہ دیکھیں گے ان تین دو سو سالوں کے اندر جو آج سے کئی سو سال پہلے انہوں نے سلطنت قسمانیہ کے پہلے ٹائم میں دیکھے تھے آج وہی ٹائم اور یورپ کے لیے آنے جا رہا ہے یورپ کی جو چار یا پانچ جنریشن ہیں انہوں نے اس مشکل صورتحال کا کبھی سامنہ نہیں کیا اس ملک پہلے گی اس ملک کے حاملات خراب ہوں گے اور رشیہ کے ساتھ اب ان کو ڈیل کرنا پڑے گی اگر رشیہ کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے رشیہ اس وقت فوجی طاقت سب سے بڑی فوجی طاقت اس وقت ہے ان ممالک کے لیے اور کوئی بھی ممالک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ٹیکنالوجی اس وقت رشیہ کے پاس ہے جو امونیشن کی ٹیکنالوجی ہے اور جو ریسورسز رشیہ کے پاس ہے وہ یورپ کے پاس رہی اور جو رشیہ نے ایک سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے وہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے ولیت کے ساتھ ملکر کیا ہے کہ جو آئل پرائیسز کے حوالے سے آئل کی جو مقدار بڑھانے کے حوالے سے امریکہ کا مطالبہ تھا وہ محمد بن سلمان نے ماننے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئل کی پرائیسز بڑھیں گے جب آئل کی پرائیسز بڑھیں گی تو یقیناً یورپ میں بھی اس کی جو فارڈ لائن ہے وہ یورپ کو بھی اتراز کریں گی جس کے وجہ سے یورپ میں حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں اور افرادفری ہو سکتی ہے جلاو گھراو ہو سکتا ہے انڈسٹریز ان کے بائی کارڈ شروع ہو سکتے ہیں احتجاج شروع ہو سکتا ہے اور یورپ اس احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا اور حالات یورپ کے جب خراب ہو جائیں گے تو یورپ کا ڈائریک کاملوک پاکستان انڈیا جیسی تھرڈ وڈ کنٹریز ہیں کہ سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہیں انڈیا اور پاکستان کی بنگلہ دیش کی ان ممالک کو جاتے ہیں جس کے بعد ان ممالک کی سنتوں پہ بھی بہت زیادہ اثر پڑے گا جس کی وجہ سے ان ممالک کی بھی معیشت پہ بہت زیادہ پرابلک اس کے لیے مسائل کا جس کی وجہ سے یورپ میں اور مزید حالات حراب ہونے جا رہے ہیں پاکستان تو سروائف کر رہا ہے پاکستان تو مزید بھی شاید ہماری قوم آدھی ہے ان مشکل حالات کو اس سے نمٹنے کے لیے لیکن بہلا یورپ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل ان کا تجربہ نہیں ہے اور اب یورپ کس صورتحال میں کس پرابلم کا شگار ہوتا ہے اور یورپ کے لوگ سڑکوں پہ آئیں گے احتجاج کریں گے پرابلم ان کی حکومت کے خاص سے بھی نکل جائے گا اور یہ بہت زیادہ ان کے جو یوٹیوپرز ہیں ان کا سوشل میڈیا ہے ان کا ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ بڑا پریشان ہے اور ساری خبریں وہ ہائلائٹ کر رہا ہے لیکن جو ان کا مین اسٹری میڈیا اسے پرنٹ میڈیا ہیں ٹیلی میڈیا وہ اس کو بہت کم ہائلائٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے صورتحال جب اچانک خراب ہوگی تو یورپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا بہرحال رشیہ کے قدموں پہ یورپ کو گرنا پڑے گا اور یورپ کی بات رشیہ کو یورپ کی بات ماننا پڑے گی دیکھیں صورتحال کس طرف جاتی ہے اور حالات اس کو کس دائرے کار میں جا کر یورپ اپنے معاملات رشیہ کے ساتھ حل کرتا ہے آج کی بات اس سیگمنٹ کے ساتھ محمد وسیم کو آپ اجازت دیں خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ ہنے کے بات